پریس کانفرنس کا تسلسل ہے اسی سلسلے میں ہے اور کچھ تشنگی تھی جو دوستوں کے دلوں میں رہ گئی تھی کچھ کام ہونا بھی بکایا تھا کچھ ایکشنز بھی بکایا تھے تو میں کچھ نئی چیزیں آپ کی خدمت میں گوشت گزار کروں گا آج میں تیارہ آدسے پہ بات نہیں کرنی میں نے بات پائلٹس پہ کرنی ہے اور ان کے لیسنسز پہ کرنی ہے اور مختلف دوست آج دن کو بھی مجھ سے فون پہ جاننا چاہ رہے تھے کہ وہ کتنے لوگ ہیں کون لوگ ہیں آیا انٹیمیشن کی گئی یا نہیں تو میں سب سے پہلے تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جتنے بھی پائلٹس ہیں جن لوگوں کے خلاف انکوائری ہوئی یا جو لوگ ریکروٹ ہوئے یہ سب دوہزار اٹھارہ سے پہلے کے لوگ ہیں اور یہ بھی میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دوزار اٹھارہ کے بعد نہ ہم نے کوئی نئی انڈکشن کی ہے پی آئی اے میں یا ایوییشن ڈویزن میں نہ کوئی برتی اور نہ ہی اس طرح کے کوئی امتحانات تو یہ جو کچھ بھی ہے یہ پچھلے دو ادوار کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے گو آج تک کے لیے اس کا امپیکٹ اس لحاظ سے انٹرنیشنلی اور بہت سارے لوگ اس پر خطشات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ نیگٹیو امپیکٹ ہے لیکن ایک مریض کو بچانے کے لیے اس کی میجر سرجری بھی ہوتی ہے اس کی ریڈیئیشن بھی ہوتی ہے اور اس کی قیموں بھی ہوتی ہے تو ہم نے یہ ری فارمز کا پروسس شروع کی ہے جہاں کچھ گلت ہو رہا تھا اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو جیسے میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ پچھلے دور میں پچھلے چیف جسٹس صاحب نے سوو موٹو ایکشن لیتے ہوئے پی آئی اے کے مختلف ڈیپارٹمنٹس کے اندر ڈگری چیکنگ کا حکم دیا تھا اور اس پہ ویریفکیشن کا پروسس بھی شروع ہوا اور اس ویریفکیشن پروسس میں سکس فورٹی ایٹ لوگ بیس سوننیس تک اور اس میں کیبن کرو ایک سوننیس لوگ کوکپٹ کرو سکسٹین لوگ انجننگ سے تعلق رکھنے والے نائنٹی ایٹ لوگ اور جنرل ایڈمیسٹریشن کے فور ون فائف لوگ ٹوٹل سکس فورٹی ایٹ لوگ تو یہ جیلی ڈگریوں والا سلسلہ پچھلے چیف جسٹس کے سوو موٹو یہ اسی کی کانٹیونیشن ہے تو پھر جب پائلٹس کے لیسنسنگ کی سکروٹنی شروع کی گئی تو میں پائلٹس کی تعداد بھی بتاتا ہوں کہ ٹوٹل کمرشل پائلٹس جو پاکستان میں سرب کر رہے ہیں وہ سیون ففٹی تھری ہیں جو سرب کر رہے ہیں اور پاکستانی پائلٹس جو فورن ائر لائنز میں سرب کر رہے ہیں وہ ایک سو ساتھ ہیں ٹوٹل آٹھ سو ساٹھ ہو گئے اب پاکستانی ائر لائنز میں جو پائلٹس کام کر رہے ہیں پی آئی اے میں فور ففٹی پائلٹس کام کر رہے ہیں چار سو پچاس ائر بلیو میں ستاسی پائلٹس کام کر رہے ہیں سرین ائر میں 47 پائلٹس کام کر رہے ہیں ایکس شاہین ائر لائن میں 68 پائلٹس تھے اور مختلف ائر لائنز میں چارٹر ائر فلائٹس میں پرائیوٹ ائر لائنز میں فلائن کلبز میں 101 کل اگ بگ پائلٹس کام کر رہے ہیں اور ٹوٹل ان کی تعداد 753 ہے جو پائلٹس انڈر کوسچن ہیں انڈکٹڈ ہیں وہ 262 ہیں جن میں سے پی آئی اے کے 141 ہیں ائر بلیو کے 9 پائلٹس ہیں 10 پائلٹس سرین ائر کے ہیں ایکس شاہین کے 17 ہیں اور ایر لائنز وہ 85 تو یہ ٹوٹل 262 ہو جاتے ہیں اب ان پائلٹس پہ یہ سارے سسپیکٹس ہیں اب ان کے میں نمبرز دے رہا ہوں 121 پائلٹس ایسے ہیں جن کے فرانزک انکواری کے تحت پتہ چلا ہے کہ ایک پیپر بوگس تھا کہ ان کی جگہ یہ میں بریک اپ دے رہا ہوں کہ کسی نے بیٹھ کے پیپر دیا دو بوگس پیپروں والے 49 پائلٹ تین بوگس پیپر والے 21 پائلٹ چار بوگس پیپر والے 15 پائلٹ پانچ بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ چھے بوگس پیپر والے پھر 11 پائلٹ سات بوگس پیپر والے 10 پائلٹ اور آٹھ بوگس پیپر والے 34 پائلٹ ٹوٹل آٹھ ہیں پیپر اور آٹھوں کے آٹھ جس کے بوگس ہیں جن کی جگہ کسی پروکسی نے بیٹھ کے پیپر دیئے وہ 34 ہیں تو اس طرح ٹوٹل بن جاتے ہیں 262 پھر ٹائپ آف لیسنسز بھی ہوتے ہیں ایک کو سی پی ایل کہا جاتا ہے کمرشل پائلٹ لیسنس اور دوسرے کو ایٹی پی ایل کہا جاتا ہے ائر لائن ٹرانسپورٹ پائلٹ لیسنس تو سی پی ایل ایک سو نو ہیں اور ایٹی پی ایل ون ففٹی تھری ہیں اب یہ سارے مشکوک لیسنسوں والے سسپیکٹڈ ان کی لسٹیں ہم نے تمام متعلقہ آگاروں کو یہ لیٹر میرے سامنے موجود ہے کہ سب سے پہلے چیف ایگزیکٹیو آفیسر پی ای 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 کراچی کو لیٹر لکھا گیا اور ساتھ لسٹ لگائی گئی ون فورٹی وان لوگوں کی یہ لسٹیں میرے پاس موجود ہیں جو اب ویب پہ اویلیبل ہیں ون فورٹی وان پائلٹس کی لسٹ جو سی اے کا نمبر ہے جسٹریشن نمبر وہ بھی دے دیا جو پی ای اے کا آئی ڈی نمبر ہے وہ بھی دے دیا ان کا لحسان سی ٹی پی ایل تھا یا سی پی ایل تھا وہ بھی دے دیا یا اس کے علاوہ ان کی کوئی ایڈیشنل کوالیفکیشن تھی تو وہ بھی انہیں متعلق کر دیا تو ون فورٹی ایٹ کی لسٹ پی اے کو بجوا دی گئی کہ ان پائلٹس کو فردر فلائنگ کی اجازت نہیں ہے اور نہ اجازت دی جائے تو یہ پی اے کو بھی لیٹر لکھ دیا گیا اور لسٹ بجوا دی گئی اسی طرح ایر بلیو کو بھی جو اس کے نو پائلٹس ہیں گو وہ اس سے ڈیفر کر رہے ہیں لیکن جو ہمارے ریکارڈ میں نو پائلٹس کی لسٹ ایٹی پی ایل ہے یا سی پی ایل ہے انہیں بھی لیٹر کے ساتھ ہم نے لسٹ بجوا دی کہ یہ نو پائلٹس آپ کے سسپیکٹڈ ہیں ان کے کریڈنشلز مشکوک ہیں ان سے فلائنگ نہ کروائی جائے اس کے بعد ہم نے سرین ایئر کو بھی جو دس پائلٹس ہیں سرین ایئر کو بھی ہم نے لسٹ اور لیٹر جاری کر دی ہے کہ یہ دس پائلٹس کے کریڈنشلز مشکوک ہیں لیسنسز مشکوک ہیں اس پہ فرانزک انکواری ہو چکی ہے فردر انکواری پروسیڈنگز جاری ہیں تو انہیں فلائنگ کی اجازت نہ دی جائے تو یہ جو ریمننگ ایک سو کچھ بچتا ہے جو ڈیفرنٹ کلابز کے ساتھ ہے چارٹر فلائٹس میں ہیں پرائیوٹ فلائٹس میں ہیں یا فارن ایئر لائنز میں ہیں وہ سیول ایوییشن اتھارٹی کی ویب سائٹ پہ ان کے نام بھی ڈاؤنلوڈ کر دیے گئے ہیں اور اب بھی چھانٹی کی جا رہی ہے کہ انہیں ڈونڈا جا رہا ہے کہ کس کسی الائن میں وہ کام کر رہے ہیں انہیں بھی باقاعدہ انفارم کیا جائے گا لیکن اپنی ویب سائٹ پہ ہم نے ان ایک سو کچھ لوگوں کے نام بھی نمبر بھی اور وہ پوری لسٹ ڈال دی ہے کہ یہ ان لوگوں کے کریڈنشل جو ہیں وہ کریڈبل نہیں ہیں وہ مشکوک ہیں یہ انڈر کوئسٹن ہے ان کی فرانزک انکواری ہو چکی ہے ان کی مزید انکواریز جا رہی ہیں اور صرف یہ نہیں کیا ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے لوگ ان والد تھے سیول ایوییشن اتھارٹی کے لوگ لسنسنگ اتھارٹی کے لوگ پانچ لوگوں کے سسپنشن لیٹر میرے آتھ میں ہیں میرے سامنے ہیں ان پانچ لوگوں کے جن میں سے میں نام بھی لیے دیتا ہوں آصف الحق سینئر جوائنٹ ڈیریکٹر لیسنسنگ فیصل منصور انساری سینئر جوائنٹ ڈیریکٹر لیسنسنگ عبدالرئیس سینئر سپریٹنٹ ایچ آر جی عبدالرئیس خالد جورید اسسٹنٹ گریڈ ٹو ایڈمن اور سید عدیل افتاب گریڈ ٹو ایڈمن اسسٹنٹ گریڈ ٹو ایڈمن یہ پانچ لوگوں کے سسپنشن ان کے خلاف انکوائری اور اپنے لا ڈیپارٹمنٹ سے یہ بھی کنسلٹ کر رہے ہیں کہ ساتھ ہی ساتھ ان کے خلاف کرمینل انکوائریز بھی ایف آئی اے کو مشورہ کر کے لکھ رہے ہیں کہ کرمینل انکوائریز بھی شروع کی جائیں کہ یہ لوگ اس میں ملاوث تھے اس کے علاوہ ہمارے کچھ آئیٹی کے لوگ بھی ملاوث ان کی بھی چانٹ بیٹ کی جا رہی ہے کہ وہ جتنے لوگ ایوییشن ڈیویزن کل رات بھی سارا ساری رات انہوں نے یہ کام کیا اور ان کی ذمہ داری لگائی گئی اس کے علاوہ کوئی تین چار لوگ آوٹسائیڈرز ہیں متلکہ داروں کو ان کے نام بھی دے دیے گئے ہیں جو سیول ایوییشن ایتھارٹی کے امپلائی نہیں ہیں آوٹسائیڈرز ہیں ان کے خلاف بھی کرمینل کروائی ہوگی اور اس کے علاوہ اٹھائیس ایسے پائلٹس ہیں جن کی تمام انکواریز مکمل ہو چکی ہیں شوکاس انہیں دے دیا گیا تھا پھر ان کی چارج شیٹ بھی ہو گئی ان کی پرسنل ہیرنگ بھی ہو گئی ان اٹھائیس میں سے نو پائلٹس نے کانفیس بھی کر لیا اب ان کے لیسنسز کی کینسلیشن ایشوئنگ ایتھارٹی تو سیول ایوییشن ایتھارٹی ہے لیکن ٹرمنیشن گورنمنٹ آف پاکستان نے کرنی ہے فیڈل گورنمنٹ نے کرنی ہے تو لہٰذا اس کی منظوری ہمیں فیڈل کیبنٹ سے لینی ہوگی ان اٹھائیس کیسز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیک لیسنسز کنفارم جن کی تمام انکواری مکمل ہو چکی ہے اور یہ جو لسٹے میں نے دی ہیں انہیں مشکوق کہ ان کی ڈیپارٹمنٹل انکواری شروع ہو چکی ہے ابھی فائنل نہیں ہوئی ناموں میں کمی بھی ہو سکتی ہے پیشی بھی بڑھ بھی سکتے ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب تک کی ہمارے پاس یہ کمپلیٹ انفارمیشن تھی یہ ایکشن تھا جو آپ کو بتانا مقصود تھا اور یہ بھی بتانا ضروری تھا کہ یہ سب کچھ دو آزار اٹھارہ سے پہلے ہوا دو آزار دس سے لے کے دو آزار اٹھارہ تک ہوا پیپلز پارٹی کی کومنٹ کے دور میں شروع ہوا اور کیر ٹیکر سیٹ اپ تک یہ امتحانات بھی ہوئے اور یہ ریکروٹمنٹ بھی ہوئی ہم تو پچھلے ادوار کے ڈالے ہوئے گند کی صفائی کر رہے ہیں دیکھیں ہمارا بزنس پلین نیا کیا ہے اس میں ری سٹرکچرنگ آف پی آئی اے جیلی ڈگری والے جیسے میں بتا چکا ہوں چھے سو کچھ لوگوں کو جس میں ٹیکنیشن بھی ہیں کیبن کرو بھی ہے کوکپٹ کرو بھی ہے گراؤنڈ ہینڈلرز بھی ہیں ایڈمنسٹریشن کے لوگ بھی ہیں انہیں پہلے نکالا جا چکا ہے سپریم کورٹ کی حکم لیکن سکروٹنائز تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے انہیں ٹرمنیٹ تو ڈپارٹمنٹ نے کی ہے صرف جو ہم نے ان میں سے جن لوگوں کو فارق کی ہے ان کی تعداد وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو دوزار اٹھارہ دوزار انیس میں ہیں وہ دو سو اسی لوگ دو سو اسی لوگوں کو ہم نے آکے پہلے فارق کی ہے جیلی ڈگری کی بنیاد پہ اب اٹھائیس پائلٹ کا کیس جو کہ ثابت ہو چکا ہے کہ وہ لیسنسز جیلی تھے وہ کیبنٹ میں لے کے جا رہے ہیں نہ صرف لیسنس کینسل ہوں گئی نہ صرف وہ نوکریوں سے جائیں گے بلکہ ایسے لوگوں کے خلاف کریمنل ایکشن بھی ہوگا انشاءاللہ یہ صفائی کامل ہم نے اسی سال جیسے پوری قوم پوری دنیا کرونا جیسے موزی مرز کے خلاف لڑ رہی ہے پاکستانی قوم بھی کرونا جیسی موزی مرز کے خلاف لڑ رہی ہے اسی طرح اس طرح کی جتنی گندی حرکات ہیں جیلی ڈگریان ہو یا جیلی لیسنس ہو آؤٹ آف میرٹ ریکروٹمنٹ ہو اداروں کے خسارے ہو اداروں میں لوٹ مار ہو یہ ساری چیزیں ٹھیک کرنے کا مینڈٹ اس قوم نے ہمیں دی ہے یہ ہماری ذمہ داری ہے تو انشاءاللہ اس قسم کے جتنی گندگی ہے اس کی صفائی کے بعد دو دار اکیس کا سال انشاءاللہ پاکستان کے اداروں کی بہتری کا سال ہوگا اور پی آئی اے انشاءاللہ اچھے دنوں والی پی آئی اے ہوگی انیس سو ساٹھ والی انیس سو ستر والی انیس سو اسی والی ہمارے پلان میں یہ شامل ہے کہ انشاءاللہ بزنس پلان کے مطابق بیس سو تئیس تک آج پی آئی اے کا فلیٹ کتیس جازوں پہ مشتمل ہے انشاءاللہ اس سے ہم نے پنجتالیس تک لے کے جانے ہیں نئے جاز بھی انڈکٹ کرنے ہیں انشاءاللہ جو پائلٹ ٹیکنیشنز جو بچیں گے وہ یقیناً کوالیفائیڈ لوگ ہوں گے فلی ٹرین لوگ ہوں گے ذمہ دار لوگ ہوں گے اور انشاءاللہ پی آئی اے دنیا کی ایک ذمہ دار ائر لائن کے طور پہ بانکے ابرے گی تو یہ صفائی کا عمل ضروری تھا اسے ہم نے جاری اور ساری رکھنا ہے لوگ عدالتوں میں بھی جائیں گے لوگ پولیٹیشنز کے پاس بھی جائیں گے اور حقیقت جو ہے کہ جو ہم نے اداروں کو پولٹیسائز کیا اداروں میں بے جاب مداخلت کی اداروں میں آؤٹ آف میرٹ جا کے لوگوں کو ہم نے برتی کرایا ان اداروں کی طبعی بربادی کی وجہ یہی بنی کارڈ کی بات ہے کہ گزشتہ دس سالوں میں کوئی بھی ادارہ ہے منیمم اس کے لیے تین سال کسی بھی پوزیشن کے لیے دس سالوں میں سات چیف ایگزیکٹیو تبدیل ہوئے جس ملک کے کسی بھی ادارے میں دس سالوں میں سات چیف ایگزیکٹیو تبدیل ہوں گے ان میں سے یہ دو سال یہ بھی ہیں کہ اس چیف ایگزیکٹیو کو بھی تبدیل کرنے کے لوگ در پہ تھے تو اس طرح ادارے ٹھیک نہیں ہو سکتے ہم نے اداروں کو ڈی پولٹی سائز بھی کرنا ہے اداروں میں میرٹ بھی لانا ہے اداروں میں صفائی بھی کرنی ہے تو اس طرح ہمارے ادارے انشاءاللہ و تعالی کریڈبل ادارے بانکے اوبریں گے تو آج کے لیے میں نے یہی کہنا تھا کہ اٹھائیسٹ پائلٹس ان کی ڈگریان جلی ثابت ہو چکی ہیں وہ انشاءاللہ و تعالی نیکسٹ کیابنٹ میں ان کی کینسلیشن ہوگی ان کے خلاف کرمینل کروائی بھی ہوگی فوجداری کروائی بھی ہوگی کہ تمام انکواریز ان کی مکمل ہو چکی ہیں تو باقی جو پائلٹس ہیں جن کی میں نے تفصیل آپ کے سامنے رکھی ہے ان کی ابھی انکواری والا پروسس شوکاز ابھی انہیں جاری ہونا ہے چارچ شیٹ ان میں ہونی ہے ان کی پرسنل ہیرنگ ہونی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ جلد ازل ان کی یہ پروسیڈنگز بھی مکمل ہوں ان میں بڑھ بھی سکتے ہیں ان میں کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ و تعالی جو پہلے انکواری ہوئی ہے وہ بھی بالکل فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہوئی ہے کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوئی اور باقی جو انکواری باقی ماندہ ہے وہ بھی فری فیر اور ٹرانسپیرنٹ ہوگی کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آپ کو پریپلٹی کریں گے کمبر سمنیشن جی اے سر یہ بتائیے گا کہ ایکیویوڈٹی ہے جو آپ نے پائلٹس کی ڈگری کی بارے میں کیا ہے کہ ایک اکیڈیمک کیریر کی جو ڈگریز کی اس پر بھی سوائی ہے نشان ہے اور جا یہ جو پروکسی کے اندلی اپنے تس جو فیڈشل پروفیشنیوٹری کی جو ریس کے لئے اس میں یہ ناکام دوسرا یہ کہ ایک سپریشن انٹرنیشنل انٹرنیشنلی پریشر جو ہے وہ اس پریشن میں پالفہ کا پریشر ہے گورنمنٹ کی اس پریشر کوئی کپنا سنگیٹ کروائے گی کیا جس طرح انٹرنیشنل پریشن سے بند کر بھی جاتی ہے پاکستان کی کیلئے جو اتنی بڑی طلاب پائلٹس ہیں یہ تو پائے نہیں کر سکیں گے تو ہم اس کا آرڈنیٹ ہمارے پاس کیا ہوگا دیکھیں جی پہلی بات پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اسے بائی فرکیٹ کر کے بتایا ہے کہ پہلے جو میں نے بتایا ہے کوکپٹ کرو بتایا ہے ابھی میں پھر درائے دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں یہ سوہ موٹو ایکشن تھا سپریم کورٹ کا اور اس کے مطابق ہم نے انکواری کروائی تو کیبن کرو ایک سو انیس کی فیک ڈگریز نکلیں مظہر کسی کی میٹرک ٹھیک نہیں ہے کسی کی انٹر ٹھیک نہیں ہے کسی کی گریجویشن کی ڈگری ٹھیک نہیں ہے جس میں سولہ کوکپٹ کرو بھی تھے جس میں نائٹی ایٹ انجننگ کے لوگ بھی تھے جس میں فور فیفٹین جرنل ایڈمیسٹریشن کے لوگ بھی تھے اور ٹوٹل سکس فورٹی ایٹ تھے اور ان میں سے دو سو اسی ہم نے نکالے ٹو ایٹین ٹوئنٹین ایٹین سے لے کے ٹوئنٹین نائنٹین تک یہ صرف لیسنسز ہیں ڈگریز والے پہلے جا چکے ہیں اور ریسنٹلی چار پائلٹس جو گوست تھے انہیں بھی فارق کیے کہ کہیں وہ بیٹھے تھے کہیں وہ کام کر رہے تھے تنخواہ وہ پی آئی اے سے لے رہے تھے چار پائلٹس کو ریسنٹلی انہیں بھی فارق کیے یہ جو پی آئی اے کے وان فورٹی وان اور ناؤ ائر بلیو کے اور دس سرین کے جنہیں جو لسٹیں بھی میں نے بتائیں جو لیٹر بھی ہم نے انہیں لکھے ان سب کے لیسنس مشکوک ہیں اور پھر میں نے اس کا بریک اپ بھی دیا کہ کتنے لوگوں نے کتنے پیپر جیسے لاس انفورمیشن کے ٹوٹل آرٹ پیپر ہے چونتیس پائلٹ ایسے تھے جن کے آٹھوں کے آٹھ کسی نے بیٹھ کے دیئے اور یہ ساری فرانزک انکواریو میں یہ چیزیں سامنے آئے تو پریشرز یقینا پریشر ہوں گے لیکن ہم نے اپنے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے جب ہم اپنے لوگوں کے خلاف ایکشن لیں گے دیکھیں نا پائلٹس تو اس کے علاوہ ہمارے پاس سرپلس بھی موجود ہیں جیسے میں نے ٹوٹل پی ای اے کے پاس فور ففٹی پائلٹس ہیں اب ان میں سے وان فورٹی وان جا رہے ہیں جو باقی ہیں ان کی ڈگریز بھی ٹھیک ہیں ان کے لیسنسز بھی ٹھیک ہیں ان کی ٹریننگز بھی ٹھیک ہیں فیزیکلی بھی وہ فٹ ہیں تو وہ فلائے کریں گے اور یہ تو میرا خیال ہے کہ انٹرنیشنل اداروں کی انہیں مطمن کرنے میں ہمیں تو آسانی ہوگی کہ ہم نے جو غلط چیزیں تھیں وہ ختم کر دیں اب یہ بلکل ٹھیک تھاک فلی ایکوپٹ فلی ٹرینڈ لوگ ہیں کریڈبل لوگ ہیں کوالیفائیڈ لوگ ہیں تو انشاءاللہ کوئی ایسا پریشر ہوگا بھی نہیں اگر گوا تو اسے بھی ہم فیز کریں گے اسلام علیکم میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر انہوں نے پتایا کہ پی اے ای اے نے اصلاحات کا عمل شروع کر دیا ہے اور جن پائلٹس کی انکوائری ہوئی ہے ان کی تیناتی دوہزار اٹھارہ سے پہلے کی ہے اور دوہزار اٹھارہ کے بعد پی اے اے میں کوئی نئی بھرتی نہیں کی گئی مزید ان کا کہنا تھا کہ دو سو باسٹھ ایسے پائلٹس ہیں جو کہ انڈر کویسچن ہیں یعنی کہ مشتبہ پائلٹس ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ دو سو باسٹھ پائلٹس ابھی سسپیکٹ ہیں کسی کے حوالے سے ابھی تک یہ کنفرم نہیں ہو سکا صرف یعنی ہوئے ہر ادھارے کو پولٹسائز کیا گیا اگر دیکھیں نا سٹیل میل دوہزار آٹھ تک پروفٹ بھی جا رہی تھی پولٹیکل گورنمنٹ آئی تو خسارہ شروع ہو گیا ذمہ دار کون تھے دوہزار آٹھ میں جو پولٹیکل گورنمنٹ آئی جو ذمہ دار وہ لوگ تھے کہ دوہزار آٹھ تک تو سٹیل میل پروفٹ بھی جا رہی ہے دوہزار آٹھ کے بعد وہ خسارہ بڑھنا شروع ہو گیا اور دوہزار تیرہ کے بعد آنے والوں نے دوہزار پندرہ سولہ میں میل باند کر دی تو یہ تو سارا ان کا ڈالا ہوا گن ان کی لوٹ مار میرٹ کو تباہ و برباد کرنا میرٹ سے ہٹ کے لوگوں کی پوسٹنگ کرنا اس وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر ان کا کہنا تھا کہ جو پائلٹس کی تمام تر لسٹیں ہیں وہ تمام متعلقہ محکموں کو بھیجوا دی گئی ہیں ایک سو اٹالیس پائلٹس کی جو لسٹ ہے وہ پی آئی اے کو بھیجوا دی گئی ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ ان کو فلائٹ سے ابھی منع کر دیا جائے ان کو فلائٹ کی ابھی اجازت نہیں دی جا رہی مزید انہوں نے جتنے بھی سسپیکٹڈ پائلٹس سے ان کی تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ یہ نہ صرف پی آئی اے میں بلکہ باقی بھی جو نجی ائرلائنز ہیں اس کے اندر بھی ایسے پائلٹس موجود ہیں جن کی جو ڈگریز ہیں اس کے معاملے کو لے کر تحقیقات کی جاری ہیں اور فرانسک انکوائری کے تحت کافی سارے جو اقدامات ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں مزید انہوں نے کہنا تھا کہ پی آئی اے کی جو آئی ٹی ٹیم ہے اس کے حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہیں اور ان کے بھی جو ان کے بھی قوالیٹی کام کو دیکھا جا رہا ہے مزید انہوں نے بتایا کہ پائلٹس سے جو بوگس پائلٹس سے پوشنز ہوتی تھی اپانٹمنٹس ہوتی تھی لوگوں کی ڈیوٹیاں لگتی تھی یہ سب کچھ اداروں کو تو اس طرح تباہ برباد کی ہے تو ہم انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کڑیاں گو ان کی سیاستدانوں کے ساتھ ملتی ہیں جن سیاستدانوں نے غلط کام کی ہے وہ بھی بگتیں گے اور جن سرکاری الکاروں نے غلط کام کی ہے وہ بھی بگتیں گے سب آپ نے پیپلز پائلٹی کا ذکر کیا آپ نے پیپلز پائلٹی کا ذکر کیا کہ اس کے طور پر حکومت کو یہ ساری طریقات نہ ہوئی کیا پیپلز پائلٹی کی کوئی نام وفاقی وزیر حوابازی غلام سرور خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے جس کے اندر وہ بتا رہے تھے کہ پی اے اے اور دیگر جو نجی ائرلائنز ہیں ان کے جو جالی ڈگری والے پائلٹس کا معاملہ سامنے آیا ہے اس کے حوالے سے انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے اور بتایا ہے کہ حکومت پاکستان اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی ہے جس کے اندر انہوں نے مکمل تفصیلات سے میڈیا کو آگاہ کیا ان کا کہنا تھا کہ پی اے اے نے اصلاحات کے عمل کو شروع کر دیا ہے اور مزید ان کا کہنا تھا کہ جن پائلٹس کی انکوائری کی جا رہی ہے ان کی تائناتی دھوزار اٹھارہ سے پہلے کی ہے اور جو پہلے کی حکومتیں تھیں انہوں نے اس کے اندر جو پائلٹس تھے تمام طرح محکموں میں اس طرح سے انہوں نے بھرتیاں کی ہیں جو کہ میرٹ کی بنیاد پر نہیں تھی اب حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اب ہم ٹھیک کر رہے ہیں کہ اٹھائیس پائلٹس کی لسٹ بن چکی ہے سمری تیار ہو چکی ہے ان کی انکوائریز مکمل ہو چکی ہیں فیڈل کیابنٹ میں وہ پریزنٹ ہوگی اور انشاءاللہ ان کے خلاف کروائی ہوگی اور چار پائلٹس کا میں بھی بتا جو کہوں گی وزیر حوابازی غلام سرور خان میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ جو معاملہ سامنے آیا ہے اس کے اوپر تمام طرح شفاف انکوائری کی جائے گی کسی قسم کی سیاسی مداخلت اس کے اندر برداشت نہیں کی جائے گی اور حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جتنے بھی پائلٹس ہیں وہ اپنے فرائض سر انجام دیں ان کا کہنا تھا کہ پائلٹس کی کمی کی وجہ سے محکمے کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ پی آئی اے کے پاس ابھی بھی جو باقی پائلٹس ہیں وہ موجود ہیں اور جو پی آئی اے کی فلائٹ ہے وہ اسی طرح بحال رہے گی اور جو پائلٹس گراؤنڈ ہوئے ہیں اس سے پی آئی اے کو زیادہ فرق نہیں پڑے گا مزید انہوں نے بوگس پیپرز والے پائلٹس کی تعداد بھی بتائی ہے جس کے اندر مختلف بوگس پیپرز والے پائلٹس کی تعداد بتاتے ہوئے اس طرح پانچ بوگس پیپرز والے پائلٹس کی تعداد گیارہ چھے بوگس پیپر والے پائلٹس کی تعداد گیارہ اور سات بوگس پیپرز والے پائلٹس کی تعداد دس اور آٹھ بوگس پیپر والے پائلٹس کی تعداد چونتیس ہے مزید ان کا کہنا تھا کہ حکومت اس حوالے سے اپنے تمام طرح اقدامات کرے گی اس کی شفاف انکوائری کی جائے گی اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی جو سانحہ ہے اس سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اور اس طرح کے سانے ہاتھ سے ہم سبق سکھنا چاہیے مزید انہوں نے میڈیا کو بریفنگ دی ہے جس کے اندر انہوں نے اس حوالے سے جتنی بھی حکومتی اقدامات ہیں اس کے حوالے سے آگاہ کیا ہے اور جو ریپورٹ سامنے آئی ہے اس کے حوالے سے میڈیا کو بریفنگ دی ہے بزنس پلان کے مطابق دوزارتائیس تک پی آئی اے فلیٹ کو پینتالیس تک بڑھائیں گے یہ کہنا تھا وفاقی وزیر حوابازی کا مزید انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کے پاس اس وقت اکتیس تیارے موجود ہیں اور پہلے کی طرح اب بھی شفاف انکوائری کی جائے گی انہوں نے کہا کہ جس طرح سے یہ معاملات سامنے آ رہے ہیں تحقیقات پیشرفت ہو رہی ہے ویسے ہی میڈیا کو اس سب کے حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے انہوں نے کہا کہ پائلٹس کی جو لسٹ ہے وہ تمام متعلقہ محکموں کو بھیجوا دی گئی ہے اور پی آئی اے کو بھی پائلٹس جن کو مشتبہ پائلٹس ہیں ان کو فلائٹ سے روک دیا گیا ہے مزید انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھارہ کے بعد سے پی آئی اے کے اندر کوئی نئی بھرتی نہیں کی گئی اور پی آئی اے میں اصلاحات کا عمل شروع کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ نہ صرف پی آئی اے بلکہ باقی جو نیجی ائرلائنز ہیں اس کے اندر بھی ایسے پائلٹس موجود ہیں جن کی ڈگریان مشکوک ہیں اور اس کے حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ آگاہ کی جاری ہیں انہوں نے کہا کہ پی آئی اے کو ایک سو اٹھالیس مشکوک پائلٹس کی فیرست دے دی گئی ہے جس کے بعد ان کو فلائٹ آپریشن سے روک دیا گیا ہے ائر بلو کے نو اور سیرن ائرلائن کے دس پائلٹس کی ڈگریان مشکوک ہیں اور لائسس کے شعبے سے وابستہ پانچ افراد کو بھی معتل کر کے ان کی انکوائری شروع کر دی گئی ہے پی آئی اے میں آئی ٹی کے شعبے کی بھی جانبین کی جاری ہے اور اس حوالے سے مزید اپڈیٹس دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب حکومت اس حوالے سے تمام تر شفاف انکوائریان کر رہی ہے اور حکومت اس بات کو یقینی بنائے گی کہ آئندہ اس طرح کا کوئی بھی واقعہ سامنے نہ آئے انہوں نے کہا کہ دو سو باسٹھ ایسے پائلٹس ہیں جو کہ سسپیکٹ ہیں جو کہ مشکوک ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ واقعی ان کی جالی ڈگریان ہیں یا نہیں ہیں یہ سب تحقیقات کے بعد سامنے آئے گا تو جیسے جیسے تحقیقات ہوتی جائیں گی میڈیا کو اور عوام کو اس حوالے سے آگاہ کرتے رہیں گے پی ٹی آئی حکومت نے جالی ڈگری والے جتنے بھی افراد تھے ان کے خلاف کا روائی کی ہے اور پی آئی اے میں چار گھوست پائلٹس کو بھی اب اس سب مرحلے کے بعد نکال دیا گیا ہے دوہزار بیس پاکستان میں اداروں کی بہتری کا سال ہوگا یہ کہنا تھا وفاقی وزیر غلام سرور خان کا انہوں نے مزید کہا کہ بزنس پلان کے مطابق دوہزار تئیس تک پی آئی اے فلیٹ کو پنتالیس تک بڑھا دیں گے پی آئی اے کے پاس اس وقت اکتیس تیارے موجود ہیں یہ کہنا تھا وفاقی وزیر غلام سرور خان کا جو اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے